ہائی کوٹ کا فیصلہ معتل کر دیا لاہور ہائی کوٹ کو مزید کاروائی سے روک دیا آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں سپریم ہائی کوٹ نے لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے الیکشن کمیشن آج ہی الیکشن شیڈیول جاری کریں سپریم کورٹ کا حکم جو رکاورتی وہ دور کر دی اب آپ اپنا کام کریں چیپ جسٹس کا وکیل الیکشن کمیشن سے مقالما الیکشن کمیشن تین گھنٹے میں شیڈیول جاری کرے سپریم کورٹ کا حکم آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا الیکشن کمیشن آج ہی الیکشن شیڈیول جاری کرے سپریم کورٹ کا حکم آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں جو رکاوٹ تھی وہ دور کر دی اب آپ اپنا کام کریں چیف جسٹس کے ریمارک سے الیکشن کمیشن تین گھنٹے میں شیڈیول جاری کریں سپریم کورٹ کا حکم نامہ آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلیں سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے آپ کو اہم ترین خبر سے عقا کرتے چلیں سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کو مزید کا روائی سے روک دیا الیکشن کمیشن نے چور رکاورتی وہ دور کر دی اب آپ اپنا کام کریں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نوید خوکر سے جی نوید خوکر آج کی کاروائی کے بارے میں تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا آج جی بلکل آپ کو بتاتے چلے سپریم کارڈ آف پاکستان لاہور ہائی کور کے سنگل پینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو معتل کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ وہ آج ہی وہ شیڈیل ہے وہ جاری کرے الیکشن کے شیڈیل ہے وہ جاری کرے عضالت نے عمیر نیاز جی کو الیکشن کمیشن کے درخواست پر نوٹس جاری کیا اور انہیں کہا کہ ان کے اوپر تو ہی نے عضالت لی کاروائی ہے وہ بنتی ہے تربیتی پروگرام کو کہا گیا کہ پوری تو پر شروع کیا جائے عضالت نے پاکستان اور سبائی حکمتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیئے ہیں اور اس موقع پر چکستو پاکستان نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں ہمیں اپنا کام کرنے دیں اگر آپ اجازت دیتے تو میں آج چھٹی کے اوپر چلا جاتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست دی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے اس کے بعد آج فردری کو الیکشن کروانا پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ آج فردری کو الیکشن کروائے جا سکیں اس حوالے سے کوئی حکم نامہ جاری کر جائے دا کہ آج فردری کو آپ کی حکم سے مطابق الیکشن ہے وہ کنڈکٹ کروائے جائیں اس موقع پر آج دن اپنی امیشن اکیس کی سماعت کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے حکم نامے میں یہ بات کی ہے کہ ایک شخص نے کیسے تمام سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے حکم نامے میں یہ بات بھی لکھوائے گئی ہے کہ کیسے کوئی بھی ایک چرکس ہے جو وہ الیکشن کا پروسس ہے وہ روک سکتا ہے جمہوری عمل ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے انہوں نے امیر نیازی جنگ کے تعلق پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ہے ان کو تمہاری عدالت کے نوٹس میں جاری کر دیا ہے تمام صوبائی حکمتوں کو بھی نوٹس میں جاری کیے گئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کیس کے اوپر مزید سماعت نہ کرے کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کیس کے اوپر مزید سماعت نہیں کرے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر جو نخابی شیڈول ہے اس کا اعلان کرے اور اپنے طور پر جسنی بھی تیاریاں ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے تیار رکھیں بہت شکریہ نوید خوکر تمام تر تفصیل آج سے آقا کرنے کے لئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موتل کر دیا ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موتل کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گی تھی جس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موتل کر دیا ہے جو رکاورتی وہ دور کر دی اب اپنا کام کریں چیف جسٹس کے ریمارکس الیکشن کمیشن تین گھنٹے میں شیڈیول جاری کرے سپریم کورٹ کا حکم سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موتل کر دیا ہے آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا الیکشن کمیشن آج ہی الیکشن شیل جاری کرے الیکشن سپریم کورٹ کا کہنا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو رکاوٹ تھی وہ دور کر دی اب آپ اپنا کام کریں آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلیں الیکشن کمیشن نے تین گھنٹوں میں فیصلہ چاری کرے سپریم کورٹ کا حکم سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا الیکشن کمیشن آج یہ الیکشن شیڈیول چاری کرے جو رکاوٹ تھی وہ دور کر دی اب آپ اپنا کام کریں چیف جسٹس کا وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ حکم نامے میں کا گیا درخواست کسار اور جائج دونوں نے سپریم کورٹ فیصلے کو نظر انداز کیا عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کو امیر نازی کی درخواست پر مسید کاروائی سے روک دیا سپریم کورٹ نے عمیر نازی کے درخواست ہائی کورٹ سے منگوان لی آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلے حکم نامے میں کا گیا کہ سپریم کورٹ مناسب سمجھے گی تو خود درخواست پر سماعت کرے گی لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست بسائر قابل سماعت نہیں تھی سپریم کورٹ کا کہنا ہے عدالت کا الیکشن کمیشن کو آئینی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو مسید کاروائی سے روک دیا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا الیکشن کمیشن آج ہی انتخابات کا شیڈیول جاری کرے سپریم کورٹ کا کہنا ہے جو رکاوٹ تھی وہ دور کر دی اب آپ اپنا کام کریں چیف جسٹس کا وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ لاہور آئی کورٹ کو کیس ریکارڈ پر درخواست خوزار صرف سپریم کورٹ سے رچو کر سکتا ہے حکم نامے میں کہا گیا درخواست خوزار اور جائج دونوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نصر انداز کیا حکم نامے میں کہا گیا ہے عدالت نے لاہور آئی کورٹ کو عمیر نیازی کی درخواست پر مسید کاروائی سے روک دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کی درخواست آئی کورٹ سے منگوالی جو کام جو رکاورت تھی دور کر دی اب آپ اپنا کام کریں چیف جسٹس کا وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ سپریم کورٹ مناسب لاہور آئی کورٹ نے دائر درخواست بسائد قابل سماعت نہیں تھی سپریم کورٹ کا کہنا ہے عدالت کا الیکشن کمیشن کو آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا الیکشن کمیشن آج ہی اپنا فیصلہ جاری کرے الیکشن کمیشن آج ہی انتخابات کا شریول جاری کرے سپریم کورٹ کا کہنا ہے آپ کو اہم خبر سے عقا کرتے چلیں الیکشن کمیشن تین گھنٹے میں شریول جاری کرے سپریم کورٹ کا حکم سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا لاہور درخواست خزار صرف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں درخواست خزار اور جائش دونوں نے سپریم کورٹ فیصلے کو نصر انداز کیا عدالت لاہور آئی کورٹ کو عمیر نیازی کی درخواست پر مزید کاروائی سے روک دیا آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں سپریم کورٹ نے عمر نیازی کی درخواست آئی کورٹ سے مگوالی سپریم کورٹ مناسب سنگی گیا تو درخواست سنے گی حکم نامے میں آگیا ہے سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت کا الیکشن کمیشن کو آئی ذمہ داریاں آدھا کرنے کا حکم آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن آج ہی الیکشن شریول جاری کرے سپریم کورٹ کا حکم سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کو مزید کاروائی سے روک دیا سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا الیکشن کمیشن تین گھنٹے میں شریول جاری کرے سپریم کورٹ کا حکم الیکشن کمیشن آج انتقابات کا شریول جاری کرے آپ کو اہام خبر سے آگاہ کرتے چلیں لاہور آئی کورٹ کیس ریکارڈ سپریم کورٹ پیش کرنے کا حکم آپ کو بتاتے چلے کہ درخواست قسار صرف سپریم کورٹ سے رچو کر سکتا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ درخواست قسار اور جج دونوں نے سپریم کورٹ فیصلے کو نصر انداز کیا حکم نامے میں کہا گیا ہے عدالت نے لاہور آئی کورٹ کو عمر نیازی کی درخواست پر مزید کاروائی سے روک دیا سپریم کورٹ نے عمر نیازی کی درخواست آئی کورٹ سے منگوالی آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ مناسب سمجھے تو خود درخواست سنیں گی حکم نامے میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ لاہور آئی کورٹ میں دائے درخواست بسائر نہیں سننی چاہیے تھی عدالت کا الیکشن کمیشن کو آئین سے مہداریاں آدھا کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کو مزید کاروائی سے روک دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ محتل کر دیا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز سے متعلق لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ محتل الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کو آر اوز اور ڈی آر اوز سے متعلق درخواست پر مزید کاروائی سے روک دیا عدالت حکم دیتی ہے کہ آئی کورٹ اس درخواست پر مزید کوئی کاروائی نہ کرے حکم نامہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا آروز اور ڈی آروز سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو آروز اور ڈی آروز سے متعلق درخواست پر مزید کاروائی سے روک دیا عدالت حکم دیتی ہے کہ ہائی کورٹ اس درخواست پر مسید کوئی کاروائی نہ کرے حکم نامے میں کہا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کر دیا آروز اور ڈی آروز سے متعلق لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے لہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کر دیا آروز اور ڈی آروز سے متعلق لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی محتل کر دیا اور لہور ہائی کورٹ کو کاروائی سے روک دیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں نے تجھے بتایا تھا پہلے پیٹر میں لی کہ فیصلہ محتل ہو جائے گا اور شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا جائے گا اور وہی ہوا جو میں نے بات کی تھی یہ ہونا تھا تو سر ابھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو تین گھنٹوں میں شیڈیول جاری کرنے کا کہا گیا ہے کیا الیکشن کمیشن تین گھنٹوں میں شیڈیول جاری کر پائے گا سر وہ ان کے وقیل نے کہا ہے انہوں کے ڈرافت پیار ہو رہے ہیں جی بلکل بہت شکریہ سردار خانی عزی صاحب آپ نے بتایا کہ الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اسی چیز کی نشاندہی کی تھی کہ یہ فیصلہ آئے گا اور سپریم کورٹ آٹھ فروری کو الیکشن کروانے کا حکم دے گا اور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دے گا آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے ہمارے ساتھ بات کی سردار خانی عزی کی جانب سے اہم پر ایڈکشن کی گئی تھی جو پوری ہوئی ہے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ سردار خانی عزی صاحب موجود تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں معتل کر دیا جائے گا اور آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور وہ بلکل درست ثابت ہوئے اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا کیا ہے سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کو مزید کاروائی سے بھی روک دیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سردار خانی عزی جو روز نام پاکستان کے ایڈیٹر ہیں اور اس کے چیف ایڈیٹر ہیں اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئی سپریم کورٹ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دے گی اور آٹھ فروری کو الیکشن کروانے کا حکم دے گی اور اب انہوں نے دوبارہ ہمارے ساتھ بات کیا اور اسی چیز کی انہوں نے نشان دے کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ معتل کر دی ہے اور آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ سردار خانی عزی کی جانب سے سینئر تشریعہ کار سینئر صحافی ہیں کچھ دیر پہلے گفتگو کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دے گی اور آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے جو بالکل درست ثابت ہوئی ہے اور ابھی ہمارے ساتھ مجود تھے انہوں نے یہی کہا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے آٹھ فروری سے الیکشن چینج نہیں ہو سکتے اور ابھی کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دی ہے اور آر اوز اور ڈی آر اوز سے مطالق بھی لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ معتل کی ہے الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کو آر اوز اور ٹی آر اوز سے متعلق درخواست پر مسید کاروائی سے روک دیا ہے عدالت حکم دیتی ہے کہ ہائی کورٹ اس درخواست پر مسید کوئی کاروائی نہ کرے حکم نامے میں کہا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے سردار خان نیازی جیب ایڈیٹر روس نامہ پاکستان ہے سینئر صحافی ہے سینئر تجسیہ کار ہے ان کی جانب سے روس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے محتل کر دیا جائے گا اور آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے وہ منو اندرست ثابت ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی جانب سے ہام پیشگوئی کی گئی تھی